کہ حکومت کی جانب سے نائک آپ کی شرط قتم کرنے کا اعلان صرف اعلان تک ہی محدود رہا ہے اسلام آباد ائرپورٹ پر روکے جانے کے بعد لارڈ نظیر احمد نے 24 نیوز سے خصوصی گفتگو کی اس وقت ہمارے بیورو چیف اسلام آباد صغیر چودری ان کے حاملہ موجود ہیں ان سے تفصیلات حاصل کریں گے صغیر چودری بتائے گا لارڈ نظیر نے کیا رد عمل پیش کیا جی پی ٹی اے کی ایک اور غیر سنجیدگی جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور غیر ذمہ دارا نام جو رویہ ہے وہ سامنے آیا ہے وہ رویہ یہ ہے کہ جو نائک آپ کی شرط ختم کرنے کا اعلان وزیر اعظم کی طرف سے کیا گیا تھا اور ان کے جو معاونیں خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی ہیں زلفی بخاری صاحب انہوں نے جو ہے وہ یہ سفارش کی تھی جس پر بہت خبریں بھی ہائلائٹ ہوئیں اور کہا گیا کہ اب بیرون ملک پاکستانی جو ہیں ان کے لیے نائک آپ کی شرط ختم کر دی گئی ہے لیکن ان کا یہ دعویٰ جو ہے وہ اس کی نفی کرتا ہوا نظر آتا ہے جو کہ اوورسیز پاکستانی سے جو ہے وہ ایک مزاق سے کم نہیں ہوگا لارڈ نظیر جو کہ پاکستان کی ایک مانی شخصیت ہیں اور پاکستان کی نمائندگی کرتی ہیں برطانیہ میں اور ان کا بہت زیادہ عمل دخل ہے لارڈ نظیر کا برطانوی پارلیمنٹ میں بھی ان کے ساتھ گزشترہ جو ہے وہ بہت ایک سنگین قسم کا واقعہ پیش آیا کہ وہ اس خبر کو سن کر جب پاکستانوں نے ٹریول کرنا چاہا اپنے ملک میں اور جب وہ نیو ائرپورٹ پر آئے تو ان کا جو نائک آپ تھا تو وہ ایکسپائر تھا جس پر امیگریشن حکام نے انہیں روک لیا اور پھر ان کو کئی گھنٹے تاکہ انتظار کرنا پڑا اس کے بعد ان کو جو ہے وہ آرزی انٹری پر وہاں سے جانے کی اجازت دی گئی اس وقت لارڈ نظیر جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا چل رہا ہے اور ان کے ساتھ کیا ہوا لارڈ سب یہ بتائیں کہ یہ تو ایک بہت غیر سنجیدر گوئیہ ہے جو آپ کے ساتھ پیش آیا کبھی اس طرح پہلے ہم نے نہیں سنا آپ بہت عرصے سے ٹریول کرتے آ رہے ہیں کیا کہیں گے اس پر دیکھیں ایف آئی اے جو ہے ان کا رویہ بہت اچھا تھا لیکن کیونکہ گورنٹ نے انونسمنٹ سارے میڈیا کے سامنے اور پھر نیوز ٹوانٹی فور اور فورٹی فور کے ذریعے بھی یہ ویڈیو کلپ بھی آپ ذرا دکھا دیں وہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ نائیک آب جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے اب کیونکہ پورے برطانیہ کے جو لوگ ہیں وہ کنفیوزڈ ہیں کیونکہ انہوں نے تو یہی مجھے کہا کہ بھئی وہ ختم ہو گیا ہے خبریں دیکھ لیں آپ ایسے ہی ہیں نا کہ میڈیا کے ذریعے آپ کو ساری انفرمیشن ملتی ہے کیونکہ ایکچولی منسٹری انٹیریر کے خط تو ہمیں آتے نہیں وہ میڈیا سے ہی خبر ملتی ہے تو میرا جو ہے نائیک آب کا کارڈ ایکسپائر تھا جب میں نے سوچا کہ اب مجھے ضرورت نہیں ہے وہ آئیڈینٹیٹی تو ہے ہی پرانی تو جب یہاں پہ آیا تو انہوں نے کہا جی کہ ان کے پاس کوئی ایکچولی انفرمیشن ہی نہیں ہے میں نے بعد میں سنا ہے کہ لوگوں نے فیس بک پہ کلاریفکیشن بھیجی ہیں مجھے کہا ہے کہ نہیں یہ ورکرز کے لیے جو او پی ایف ہے انہوں نے کہا ہے کہ ورکرز کو بھی جن کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے ان کو پاس تو نیکب کی کوئی ایکچولی جواز ہی نہیں بنتا تھا کہ ان کے پاس وہ نیکب کی ڈیمانڈ بھی ہو تو کیونکہ گورنٹ کی طرف سے کوئی کلاریفکیشن نہیں ہوتی کریڈٹ لینے کے لیے سپیشلی جو ان کے نمائندگان ہیں وہ کریڈٹ لینے کے لیے تاکہ وہ ان کی گلوری ہو اور وہ دیکھیں جی ہم کیا کیا نے پاکستان میں لارے ہیں تو انفورچنٹی وہ جو ہے وہ اس طرح کی خبر جو ہے وہ غلط تھی اب آپ کیا ارادہ ہے اس کے بعد آپ کیا کریں گے چونکہ آپ کو تو ایک مخصوص انٹری بھی لی ہوئی ہے دیکھیں میں سیمٹی ٹو آورز کے اندر تو اپلیکیشن دوں گا ورنہ مجھے واپس جانا پڑے گا تو وہ انٹری جو ہے وہ تو میری قانونی طور پر ہوگی لیکن میری خیال میں دوسرے لوگوں کے لیے میرا تو کوئی پرابلم نہیں ہے میں ایکسٹینشن بھی لے لوں گا میں اپنا کارڈ بھی اپلائی کر لوں گا ایکچول بات یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیز جو پورے یورپ امریکہ نائنٹین ایسے ممالک ہیں جن کے پاس یہ ڈیول نیشنیلٹی آلاؤڈ ہے تو وہ لوگ جو ہیں جن کے پاس نیکب ہے ان کو یہ بتانا ضروری ہے کہ ان کی کنڈیشن ختم نہیں ہوئی یہ جو جو بھی کسی بچے نے یہ اعلان کیا ہے وہ غلط ہے یہ صرف ورکرز کے لیے جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی وہ ہے ورنہ سب کے لیے وہ پابانیاں پرانی وہ ابھی تک ہے بہت شکریہ جی لارڈ نظیر صاحب بتا رہے تھے ہمیں کہ یہ ایک بہت بچگانہ سا فیل ہے کہ جس بچے نے یہ اعلان کیا ہے وہ غیر سنجیدہ ہے یہ جو ہے وہ ایک اعلان ہی تھا اور جو اتھارٹی تھی ان کو ہرانی اس لیے ہوئی کہ اتھارٹی جو ائرپورٹ پر تھی اس کو اس چیز کا علم ہی نہیں تھا اور اب یہ نئی کلیریفکیشن سامنے آ رہی ہے کہ یہ صرف ورکرز کے لیے ہے تو لارڈ نظیر صاحب کا یہ کہنا ہے اور ان کا یہ مطالبہ بھی ہے کہ کمز کم سنجیدگی کا مزارہ ہونا چاہیے اور اگر کوئی اس طرح کا اعلان ہوتا ہے چونکہ انیس ممالک کیسے ہیں یہاں پر نائیکاپ کی ہے وہ اور جو نیشنلٹی ہے وہ چلتی ہے پاکستان کی نیشنل جو ہے وہ وہاں پر بھی انہوں نے نیشنلٹی لے رکھی ہے وہاں شکریہ